دوستو پسلے دنوں ریشی کپور کے فینس کے لیے ایک اچھی خبر آئی ان کے دو طور فلم میکر راہول رویل نے بتایا کہ ریشی کپور اب کینسر سے موقت ہے ایسا پہلی بار تھا جب ان کی بیماری کا کھلا سا ہوا اس سے پہلے ابھی تک نہ تو ریشی کپور اور نہ ہی ان کے گھر کے کسی سردشے نے اس بات کی کوئی جان کری دی تھی اب دوستو ریشی کپور نے پہلی بار اپنی بیماری پر کھل کر بات کی ہے ڈیکنڈ ٹرونیکل کے ساتھ میں ایک انٹریو میں ریشی کپور نے کہا کہ بیماری کے وقت نیتو میرے ساتھ ایک چکٹان کی طرح سہرہ بنی رہی میرے کھانے اور پینے پر اس طرح دیان رکھنا کسی کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے میرے دونوں بچے رنویر اور ردیما ہمیشہ میرے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے ریشی کپور نے دوستو آگے کہا کہ امریکہ میں میرا علاج ایک مئی سے شروع ہوا جو آٹھ مہینے تک چلا بھگوان دیالو ہے اب میں کینسر سے موقت ہو چکا ہوں مجھے بون میرو ٹرانسپلارٹ کرانا پڑے گا جس کے لیے ابھی کم سے کم دو مہینے اور لگیں گے میرے ٹھیک ہونے کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ میرے پریوار کا میرے ساتھ ہونا ہے ساتھ ہی فینس نے میرے لیے لگاتا دعائے کی میں سبھی کو سکریہ کہتا ہوں ریشی کپور کہتے ہیں کہ بیماری سے مجھے دیری رکھنے کی سیکھ ملی یہ بھگوان کا طریقہ ہے کہ اس نے مجھے اس طرح سے دیری رکھنا سکھایا تبیت میں صدار ہونا ایک دیمی پر کریا ہے لیکن اس سے آپ کو جندگی بھر کے لیے سیکھ ملتی ہے اس سے پہلے دوستو ریشی کپور نے ستمبر 2018 میں خود ٹویٹ کر کے جانکاری دی تھی کہ وہ امریکہ میں علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں حالانکہ دوستو انہوں نے بیماری کا کھلاسہ نہیں کیا تھا ریشی کپور نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں امریکہ علاج کرانے جا رہا ہوں اس وجہ سے میں کام سے کچھ سمیہ کے لیے چھٹی لوں گا 45 سال تک میں نے فلموں میں کام کیا آپ سب کی پیار اور دعاو کے ساتھ میں جلدی لوٹوں گا